ہیلو دوستو سواگت تھا آپ کے اپنے چینل لانڈ جی کے ویٹی جے میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو فول رائستان ہیسٹری سیریز کے پارٹ سیون کے بارے میں بتانے والے ہیں دوستو اس سے پہلے ہم نے چھے پارٹ اپلوڈ کر دیا ہیں دوستو ان کے آپ کو ایک سیپریٹ پلیلش مل جائے گی دوستو رائستان ہیسٹری سیریز نام سے پلیلش آپ کو ملے گی تو دوستو وہ بھی آپ دیکھ لیجئے کیونکہ دوستو اس پلیلش کے اندرہ ہم نے ہمارے اس سیریز کے سارے ویڈیو لائن ویس اپلوڈ کر رکھے ہیں تو دوستو اگر آپ اس پلیلش کے سوشٹ ایڈی کریں گے تو آپ کو لائن ویس ویڈیو مل جائیں گے تو دوستو ان جو سیریز میں دوستو سب سے امپورٹنٹ ویڈیو جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو ویسے تو ویڈیو ساری امپورٹنٹ ہے دوستو جو دو تھی ریاستی جو امپورٹنٹ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک ہے دوستو میوارڈ ریاست دوسری ہے دوستو ماروارڈ ریاست اور دوستو تیسری ہے جھالاوارڈ کے ساتھ ہم نے آمیر کی کچھوہہ منش کی دوستو اسٹری بتائی تھی یہ تین جو امپورٹنٹ ہے یہ تو آپ کو یاد کرنے ہی کرنے پڑے گی دوستو یہ سارے نوٹس جو ہم آپ کروائے رہے ہیں راستان کے ٹوپرس دوارہ ڈیٹن نوٹس ہے تو دوستو آپ کو تینجل لینے کی بلکل جربت نہیں ہے کہ یہ جینمن ہوں گیا نہیں دوستو یہ بلکل جینمن گیا ہے دوستو آپ ہمیں ان سوشل میڈیا ہینڈلز پر بھی فولو کر لیجئے دوستو یہاں پہ بھی ہم ہمارے ویڈیو کی ریگولر اپ ڈیٹس دیتے رہتے ہیں دوستو آپ سوچ رہے ہوں گے آپ کو اس ویڈیو کی پی ڈی ایف کاملے گی دوستو انہی چھے ڈسکرپشن میں ہم نے آپ کو ڈیڈیو کی لینک دے دی ہے جس کو جوئن کر کے آپ اس ویڈیو کی پی ڈی ایف پا سکتے ہیں تو دوستو آپ ہمیں ان سوشل میڈیا ہینڈلز پر فولو کر لیجئے دوستو اب ایک اور ایمپورٹنٹ انفرمیشن دوستو یہ ساری نورز ہم آپ کو کروا رہے ہیں یہ آپ کا ایک بیسک لیول تیار کرنے کے لیے ایک شاندار بیس تیار کرنے کے لیے بہت ایمپورٹنٹ ہے تو دوستو آپ اس کو اچھے سیاد کریے گا دوستو ہمارے بس ایک ایمے کی جو بھی ہم پہ ٹیسٹ کرتے ہیں کوئی کوالیٹی ایجکیشن پروائیڈ کی جائے تو چلیے دوستو اب ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک موسٹ ایپورٹنٹ ٹاپک کروانے والے ہیں دوستو ہم آپ کو کروائیں گے اٹھار سو ستیامن کی قران تھی دوستو جو موسٹ ایپورٹنٹ تھی دوستو اس میں جو راجستان کا یوگدان تھا وہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں کور کروانے والے ہیں تو چلیے اب اس کی ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں دوستو دوستو اب شروع کرتے ہیں ہماری ہائیڈنگ اٹھار سو ستیامن کی قران تھی دوستو اب جو بھی پوائنٹ میں آپ کو بتانے والوں ہر ایک پوائنٹ دوستو موسٹ ایپورٹنٹ ہے موسٹ ویلیبل ہے دوستو ان پوائنٹ سے آپ کے کوشنے مندمن کے آئیں گے دوستو ایک طرح سے شورٹ نوٹس ہیں تو آپ ان کو اچھے سیاد کریے گا اور دوستو اس ویڈیو کو آپ جب پیپر دینے جاتے رہے دوستو اس سے پہلے دیکھ لیں گے دوستو آپ کا اچھا ریوائز ہو جائے گا تو چلیے اب یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں فرش پوائنٹ ہے دوستو اٹھار سو بتیس میں اجمیر میں اے جی جی مکھیالے بنایا گیا پراثم اے جی جی دوستو تھے لوکٹ اٹھار سو پینتالیس میں اے جی جی مکھیالے آبو میں بنایا گیا اٹھار سو تیاؤن کی گرانتی کے سمیں راجستان کا اے جی جی تھا جورج پیٹرک لورنس دوستو انگریجو کی راجستان میں چھے سینک چھاونیا تھی اب وہ چھے کون کونسی تھی دوستو فرش تی نصیر آباد سیکنٹی نمت تھرٹی دیولی فورٹی ایرنپورا پالی ففتی ڈیاور اور سکسٹی دوستو خیر وارڈا اوڈاپور میں دوستو یہ چھے جو تھی سینک چھاونیا تھی راجستان میں تو دوستو دوستو اب ایک موسٹ ایمپورٹنٹ بات ایک موسٹ ایمپورٹنٹ پوائنٹ آپ اس کو بول سکتے ہیں کہ بیاور اور خیر وارڈا سینک چھاونیا میں ایک موسٹ ایمپورٹنٹ بات ہے دوستو اب یہاں سے ہمارا جو انگریجی شاشن کا ویروت شروع ہو چکا ہے دوستو پہلے ہم نے آپ کو جو انگریجی شاشن تھا اور دوستو جو مغل شاشن تھا جو افکان شاشن تھا ان سب کے بارے میں بتایا تھا دوستو پیچھلے ویڈیوز میں دوستو آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھے تو وہ ویڈیو بھی دیکھ لیجئے دوستو اس سے پہلے ہم نے کئی میں تو پہلے ویڈیو اپلوڈ کرے ہیں جیسے میوار کی اسٹری ماروار کی اسٹری چالاوار کی اسٹری آمیر کی اسٹری دوستو راستان کے چھوہان ونش کی اسٹری دوستو یہ سارے موسٹ ایمپورٹنٹ ہے تو آپ ان سب کو دیکھ لیجئے نیکس دوستو ہماری ہیڈنگ ہے نصیر آباد اب دوستو نصیر آباد چھامنی میں جو ویدرو ہوا تو اس کے بارے میں جانتے ہیں دوستو اٹھائیس میں پندرہ بھی این وائین انیٹیو انفنٹری میں ویروڈ کر دیا کس نے سینکوں نے دوستو کے وینی نیو برو اور سپورٹیس ووڈ ان تین ایڈیجی افسروں کو مار دیا گیا دوستو تیسوی این آئی بھی ویروڈ میں شامل ہو گئی سارے ویدرو ہوا دلی چلے گئے اب دوستو سیکنڈ سامنے کی بات کرتے ہیں نمچ کی دوستو محمد علی بیگ نامک سینک نے کرنل ایبورٹ کے سامنے انگریزوں کے پرتی وفاداری کی پرتکیاں لینے سے منع کر دیا تین جون کو ہیرہ سنگھ کے نتتوے میں کرانتی ہو گئی دوستو شاہ پورا کے راجہ دوستو امید سنگھ نے ویدرو ہوا کے مدد کی دوستو نمبہ ایڈا میں جنتہ نے ویدرو ہوا کا سواغت کیا دیولی چھاونی کے سینک بھی ان کے ساتھ مل گئے چھتا سارے ویدرو ہوا دلی چلے گئے نمت چھامنی سے باگے چالیس انگریزوں نے ڈونگلہ چٹوڑ گاؤں میں دودہ دھام کے پاس سرن لی دوستو میواڑ پی اے شاورس انہیں ادھائپور لے کر جاتا ہے مہارانہ سوروپ سنگھ نے انہیں جگ مندر محلوں میں رکھا تھا اب دوستو ایک اور ایمپورٹنٹ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دوستو یہ بات میں نے ویسے آپ کو پہلے بتا دی کی یہ جو سارے پوئنٹ ہم آپ کو کروا رہے ہیں ایک سے بڑھ کر ایک ہے ایک سے بڑھ کر ایک ایمپورٹنٹ ہے دوستو اس سارے پوئنٹ کو آپ اچھے سے یاد کریے گا اب دوستو نیکسٹ ہماری ہیڈنگ ہے ایرین پورا دوستو یہ اس کی چھامنی تھی کن کی انگریزوں کی دوستو ہم نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ چھے چھامنی تھی ان میں سے چار میں جو ہے جو ویدرو ہوا دو میں ویدرو نہیں ہوا اب جو جن میں ویدرو ہوا جن چار میں ان میں سے تیسری ہے ایرین پورا اٹھار سو پیتیس میں جوتپور لیزین کا گھٹن کیا گیا جس کا مکھیالہ ایرین پورا تھا پورویہ سینکو کی ٹکڑی نے اکیس اگست کو آبو میں کرانتی کر دی یہاں سے ویدروئی ایرین پورا آئے تھا اپنے باقی ساتھیوں کو لے کر دلی کی طرف بڑھے دوستو کھروا گاؤں میں آوا کا سامن کشال سنگھ چامپوات ان سے ملنے آتا ہے یا فی ان سے ملتا ہے دوستو دوستو اب نیکس جو موشن ایمپورٹنڈ یودھ ہے وہ ہوا تھا بھی تھوڑا کا یودھ جو آٹھ سپٹیمبر کو ہوا تھا دوستو یہ ہوا تھا ہیٹ کوٹ پلس کشال راہ سنڈیوی جو جوتپور کے تھے ورسے کشال سنگھ چامپاوت دوستو اس میں کشال سنگھ چامپاوت جیت گئے جوتپور کا اوناڈ سنگھ پوار اس یودھ میں لڑتے ہوئے مارا گیا اب دوستو نیکسٹ ہمارا جو یودھ ہے وہ ہے چہلا واس کا یودھ جو 8 سپٹیمبر کو ہوا تھا دوستو اب ان کے ڈیٹ اور نام اچھے سے یاد رکھئے گا دوستو جورج پیٹرک لورنس پلس میک میسن جورج پیٹرک لورنس جو تھا وہ اے جی جی تھا اور دوستو میک میسن جو تھا وہ تھا ماروار کا پی ہے دوستو ان کے ساتھ ہوا تھا کشال سنگھ کا یودھ اس میں دوستو کشال سنگھ جیت گئے میک میسن کو مار دیا اس یودھ کو کالے گورو کا یودھ کہا جاتا ہے دوستو ایموشن ایمورن پوائنٹ ہے کوشن اٹھ کے آ سکتا ہے کس یودھ کو کالے گورو کا یودھ کہا جاتا ہے تو دوستو وہ کہا جاتا ہے چہلا واس کا یودھ جو 8 سپٹیمبر کو ہوا تھا اب دوستو نیکس یودھ ہے وہ ہے آووا کا یودھ جو بھی جنوری 1858 کو ہوا تھا دوستو یہ ہوا تھا کرنل ہومز تثہ ہنسرات جوشی جوتپور نے اکرمن کیا تھا دوستو کشال سنگھ اپنے چھوٹے بھائی پرتوی سنگھ لامبیا کو کلا دے کر میوارڈ مسائطہ کے لئے چلا گیا دوستو ایک موشن امپورنٹ پوائنٹ ہے کرنل ہومز آہوا سے سگالی ماتا کی مورتی اٹھا کر لے گیا تثہ اسے اجمیر کے راچ پتانہ میوزیم میں رکھا مورتی پالی کے باگڑ میوزیم میں ہے دوستو کٹھاریا راستمن سے جوتھ سنگھ اور سلومبر سے کیسری سنگھ دوستو یہ دونوں میوارڈ کے سامن تھے جنہوں نے کشال سنگھ کو سرن دی تھی اب دوستو نیکس فیڈنگ ہے کشال سنگھ کا ساتھ دینے والے انہ سامن تو دوستو ان کے بارے میں جانتے ہیں تو دوستو آسوب جوتپور سے شیونات سنگھ اور دوستو آلنی آواز ناغور سے عجید سنگھ اور گولر ناغور سے بیشن سنگھ دوستو ان تینوں سامنٹوں نے جو ہے کشال سنگھ کا ساتھ دیا تھا دوستو آفید روئیوں نے شیونات سنگھ کے نتطوے میں ڈلیلی کی طرف جانے کبھی پریاس کیا لیکن نان نول ہریانہ کے پاس بریگیڈیر گرارڈ سے ہار گئے نیکس پوائنٹ ہے دوستو اٹھار سو ساتھ میں نمت میں کشال سنگھ نے آتھر سو مرپن کر دیا کشال سنگھ کی جاج کے لیے ٹیلر کمیشن بنایا گیا اب دوستو فرسٹ ہے تکٹ سنگھ دوستو دو نام آتے ہیں اور شیکنڈ ہے کان جی دوستو تکٹ سنگھ کون تھے کرانتی کی سمیں جودپور کے راجہ تھے اور کان جی دوستو بھی تھوڑا کا سامنٹ جس کی کشال سنگھ نے اتیا کر دی تھی اب دوستو یہ جانتے ہیں کوٹا میں جنویدرو دوستو پندر اکٹوبر کو جی دیالو ہے مہراب خان رسالدار کے نتتو میں ایک پرانتی ہوئی دوستو پی اے برٹن کو مار دیا ریا راجہ رام سنگھ سیکنڈ کو نظر بند کر دیا مطورہ دیش مندیر کے مہنت کنیہ لالگو سوامی نے راجہ وے ویدروئیوں کی بیش سمجھوتا کروایا راجہ رام سنگھ سیکنڈ سے برٹن کی ہٹے گزیم میداری والے کاغذ برستاکشر کروای کرولی کے راجہ مدن پال نے رام سنگھ سیکنڈ کو ویدروئیوں سے مکت کرایا کالانتر میں روبرٹس نے کوٹا کو ویدروئیوں سے پونٹایا مکت کروایا جہد آیاز میں مہراب خان کو مٹو ڈنڈ دیا گیا رام سنگھ سیکنڈ کو ڈنڈیت کیا گیا اس کی طوبہ کے سلان میں گھٹا کہ پندرہ سے گیارہ کر دی گئی نیکسٹ ہے دوستو ٹونک میں جو وہ ویدروئ ہوا تھا اس کے بارے میں جانتے ہیں دوستو نواب جیروڈولا انگریجو کا سمرتا تھا لیکن اس کے ماما میر آلم کھا نے ویدروئیوں کا ساتھ دیا دوستو تارچند پٹیل نے نیمبائیڈا میں کرنل جیکسن کی سینہ کا سامنا کیا کرنل جیکسن نیمچ کے ویدروئیوں کا پیچھا کر رہا تھا ایک موشن بورن پوائنٹ دوستو ٹونک کے ویدروئے میں مائلاؤں نے بھی بھاگ لیا تھا دوستو ہم جلیل اس لئے کروا رہے ہیں تاکہ آپ کے کم ٹائم میں زیادہ چیزیں کبر ہو سکے دوستو ہم نہیں چاہتے آپ کا زیادہ ٹائم بیش ہو نیکسٹ ایڈنگ ہے دوستو دولپور دوستو اس میں جو ویدروئی تھے وہ کون کون تھے راو رام چندرور ایرالال دوستو راجہ بھاگوانداز نے ویدرو دبانے کے لئے پٹیالہ سیسے نا بلائی اب دوستو نیکسٹ ہے جب بھرتپور میں ویدروئ ہوا دوستو گرجر وی میو جاتی نے ویدروئ کر دیا تھا راجہ جسون سنگھ نے پی اے موریسن کو بھرتپور چھوڑنے کی سلا دی تھی پھر وات دوستو الور میں الور کی بات کرتے ہیں راجہ بننے سنگھ نے انگریجو کا ساتھ دیا تیوان فیضل خان نے ویدروئیو کا ساتھ دیا اب دوستو جو موش موش امپورٹن پوائنٹ ہے ہر ریاست کے بارے میں وہ سارا ہم آپ کو بتا رہے ہیں تو دوستو آپ اس کو اچھے سیاد کریے گا اس سے باہر آپ کا کوشن نہیں اٹھنے والا دوستو اب ہے جیپور جیپور میں جو ویدروئی تھے وہ تھے سادولہ خان اسمان خان اور ولایت خان دوستو پی اے ایڈن کے کہنے پر راجہ رام سنگھ سیکنڈ این ایک رفتار کر لیا گیا دوستو اب جو کوشن ہے یہ تین کوشن بن سکتے ایک تو راہستان میٹھار ستیان کی کرانتی کے گھٹنا کرم کو بتائیے تو سوہی سارا ہم نے آپ کو پر بتایا تو آپ اس سے ایک سفیشنٹ انسر رکھ سکتے ہیں دوستو سوہ ورڈ میں آپ کو انسر دینا ہے سیکنڈ ہے دوستو شلسنگ چمپاوت کے بارے میں آپ بتائیں تو وہ بھی ہم نے آپ بتائیں ان کو کس کس شرن دی تھی انہوں نے کس کس یورد میں بھاگ لیا تھا کن کن سے جیتے تھے اور کس کو مال دوستو سب کچھ ہم نے اوپر بتایا تو آپ وہ سار رس میں لکھ دیں گے اور دوستو تھرڈ ہے نیمت چھاؤنی کے بارے میں آپ بتانا ہے تو دوستو وہ بھی ہم نے آپ کو بتا دیا ہے دوستو یہ تین موش اپورٹن کوشن جو ہے وہ اٹھ سکتے ہیں جس کے جنہوں نے ہسار کے پاس بارڈلو نام اگستان پر جا کر جو انگلیزوں کی مدد کی تھی دوستو نیکسٹ ہے امر چند بات دوستو مول روپ سے بکانیر کے تھے اٹھا ستیون کی قرانتی میں جاسی کی رانی کی بتی سایت کی تھی انہیں اٹھا ستیون کی قرانتی کا بھاماشا کہا جاتا ہے راجستان کے پرثم شہید تھے جنہ اٹھا ستیون کی قرانتی میں فاسی کی سجا دی گئی تھی نیکسٹ دوستو آپ جانتی ہوں گی یہ ہے تاتیا ٹوپے دوستو تاتیا ٹوپے دو بار راجستان آئے تھے سب سے پہلے بھیل وارہ کے مندل گڑھ راجرانہ پرثوی سنگھ نے تاتیا ٹوپے کے خلاف سینہ بیجی دوستو تاتیا ٹوپے نے جھالا وار پر ادھکار کر لیا پرثوی سنگھ کو پانچ لاکھ روپے تاتیا ٹوپے کو دینے پڑے تاتیا ٹوپے نے باسوار پر بھی ادھکار کر لیا تاتیا ٹوپے جیسل سایتہ کیتی جو ہم نے آپ کو بتا تھا دوستو ہم پھر سے آپ بتا دے کہ جلیل دی ہم اس لے کر رہے ہیں تاکہ آپ کم ٹوپے کی چھتری ہے دوستو ایک موشٹ امپورٹنٹ کوشن جو اٹھ سکتا ہے کہ ٹوپے ستیار کرانتی کے راجستان میں پراباو کیا کیا پڑے دوستو اس کے ہم نے پوائنٹ بنا کر رکھے ہیں کرانتی میں راجاؤں نے انگریجو کا ساتھ دیا اس لیے کرانتی کے بعد انہیں سمانت کیا گیا دوستو کرانتی میں بیشے ورگ امیر ورگ جو نے انگریجو کا ساتھ دیا اس لیے کرانتی کے بعد انہیں سرکشن دیا گیا راجستان میں آت آت ویس اجار کے ساتھ انہوں کا وکاس کیا گیا دوستو راجہ مہاراجہ تتھ سامنت کے پتر پتریوں کے لیے شکشہ کی الگ ویوستہ کی گئی تاکی جنت سے ان کا سمپر سما کیا جا سکی 1869 میں بولٹر دوارے اجار دی گئی تھی دوستو نیکس پوائنٹ ہے راجستان کی جنت ویدرو میں شامیل ہو گئی تھی اس میں یہ صد ہو گیا کہ راجستان کی جنت ریجو کی سمور تک نہیں ہے دوستو 1857 کی کرانتی نے آگامی راشتی اندولن میں پرین کا کارے کیا تاک کشال سنگ چمپاوت ہماری لوگ کی تتھ لوگ کا نائک بن گیا تو دوستو اس طرح 1857 کی کرانتی میں راجستان کا یوگدان کا ٹوپک ہے وہ سماپ ہوتا ہے اگر دوستو آپ پسند آیا تو دوستو اس کو اتنا زیادہ شیئر کیجئے تاکہ ہم کو آگے ویڈیو بنانے میں موٹیویشن ملتا رہے دوستو آپ ہمارے پہلے ویڈیوز بھی دیکھ لیجون میں اور بھی اچھے طریقے سے آپ کو چیزیں سمجھ آئی ہے دوستو ان لنک اس پلیلیش کی لنک دوستو آئے بٹن میں دے دیں جس پہ آپ اس کو ویڈیو کر سکتے ہیں تو دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک جائے ہند جائے بھارت